زی ٹی وی کا پاپلر شو ہے تو اس سے ہے رابطہ اور شو سے بھی زیادہ مشہور ہیں اس شو کے ایکٹر شہبان عظیم جو شو میں ملہار دیش مک کی بنداز بھومی کا نبھا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پچھلے دو سالوں سے لائم لائٹ میں ہیں لیکن دوستو ملہار بن کر سب کو انٹرٹین کرنے والے شہبان عظیم کے پروفیشنل لائف کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں پر کیا آپ ان کی نیجی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں جس کا اندازہ لگا پانا بھی آپ کے لئے بہت مشکل ہے اور اگر ان رازوں کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا تو آپ بھی احرام رہ جائیں گے تو اس لئے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو شہبان عظیم کی لائف سے جڑے کچھ انسنے قصوں کے بارے میں بتائیں گے ریالٹی آف شہبان عظیم سے روح برو کروا کر پر اس سے پہلے آپ ان کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو اس سے ہے رابطہ سیریل میں ملہار دیشمک کی بھومکہ سے گھر گھر میں مشہور ہونے والے شہبان عظیم کا جن ہوا ہے پیشے سے پینٹر پتہ عبدالعظیم اور لیکھی کا امی نگار عظیم کے ایک میڈل کلاس فیملی میں چھبیس فروری 1984 کو دلی کے ایک مسلم پریبار میں جہاں انہوں نے اپنی شروعات ہی پڑھائی اے پی جے سکول سے کی اور گریجویشن کی ڈگری انہوں نے دیال سنگھ کالیج سے حاصل کی لیکن اگر بات کریں ان کے پروفیشنل کریر کی تو بتا دیں بچپن سے یہ کسی بھی فیلم میں جانے کے لیے پوری طرح سے آزاد تھے جہاں انہوں نے پڑھائی کرنے کے بعد سیدھے موڈلنگ کرنے کا سوچا اور یہ موڈلنگ کرنے کے لیے ممبائی مایا نگری پہنچے جہاں کافی آڈیشن اور سٹرگل جھلنے کے بعد انہیں اپنا پہلا شو سال 2017 میں سیریل دل مل گئے ملا جس میں انہوں نے ڈاکٹر ڈیو راج کے کردار کو چھوٹے پردے پر بخوبی نبھایا ان کا یہی کردار اتنا زیادہ فیمس ہوا کہ انہیں ایک کے بعد ایک سیریلز میں کام ملتا گیا جہاں انہوں نے ٹی وی کے کئی سارے سیریلز میں کام کر کے خوب دولت شہرت حاصل کی ان سیریلوں کے نام کچھ اس طرح ہیں ایک ہزاروں میں میری بہنہ ہے یہ ہے عاشقی تھپ کی پیار کی اڑان سلسلہ پیار کا مگر ان کے کریر کا ٹرننگ پوائنٹ رہا سیریل تو اس سے حیرہ بھتا جس کے ملہار دشمک کے کردار سے انہوں نے گھر گھر میں اپنی الگ پہچان بنا لی ان کی یہی پہچان آگے پچاس سالوں تک بھی بھیڑ میں کہیں چھوٹنے والی نہیں ہے تب ہی تو درشک پچھلے دو سال سے شہبان کو صرف ملہار دشمک بول کر بلانا پسند کرتے ہیں پروفیشنل لائف کے بعد اب بات کرتے ہیں ان کی پوسنل لائف کی تو ان کے پاپا عبدالعظیم اور ممی نگار عظیم سے یہ بہت پیار کرتے ہیں وہ ان کے چار بھائی بھی ہیں جن کا نام ہے ادنان عظیم حسن عظیم کمران عظیم تیمور عظیم جن سے یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں حالکہ ان کے سب ہی بھائی اپنے اپنے کریر میں سکسیسفل ہیں اور ان سب کو لائم لائٹ کی دنیا پسند نہیں ہے اس لئے انٹرنیٹ پر ان کی تصویریں زیادہ نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے پوسنل لائف کے بارے میں تو بتا دیں کہ افیر کی بات ہوتی ہے تو یہ پچھلے دو سالوں سے سنگل تھے مگر جب انہوں نے اپنی کو سٹار ریم شیخ سے بات چیت بڑھائی تب سے یہ ان کے ساتھ لب افیر کے لئے سرکیوں میں ہیں خبریں ہیں میڈیا سوز کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ شہبان عظیم اپنے سے سترہ سال چھوٹی ریم شیخ کو پچھلے ایک سال سے ڈیٹ کر رہے ہیں پر دونوں نے ہی اپنے اس رشتے کو رومر قرار دیا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں ریم شیخ کو ڈیٹ کرنے سے پہلے ان کا نام ٹی وی جگت کی کئی خوبصورت ابنیتریوں کے ساتھ بھی جڑا جس کے ساتھ یہ کافی لمبے سمیہ تک ریلیشنشپ میں رہے جی ہاں وہ ایکٹرس کوئی اور نہیں بلکہ ٹی وی کی جانیمانی ابنیتری جنفر ونگٹ ہیں جن سے یہ دل مل گئے شو کے دوران ملے اسی دوران ان دونوں کے بیچ میں اتنی زیادہ بات چیت بڑھی کہ یہ کب ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارا ٹائم بتانے لگے ان کو پتہ بھی نہیں چلا انہیں ایک دوسرے کے اتنے قریب لے آیا یہ وقت کیا کافی سالوں تک کہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے رہے حالانکہ جنفر ونگٹ اسی شو میں کام کر رہے کرن سنگھ روور کو بھی ترچھی نجروں سے دیکھا کرتی تھی جب انہوں نے ایک دن شیوٹنگ پر شہبان کو نہیں پایا تو وہ کرن سنگھ روور سے نزدیک یا بڑھانے لگیں انہوں نے کرن کے پیار میں پڑھ کر شہبان کو دھوکھا دیا جس کے بعد یہ ٹوٹ کر بعد میں خود ہی سنبھل گئے تھے مگر آج بھی شہبان عظیم کسی بھی پارٹی فنکشن میں جنفر ونگٹ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اس لیے یہ ہمیشہ ایسی پارٹی اور فنکشنز تر دور رہتے ہیں جس میں جنفر شرکت کرتی ہیں تو دوستوں آپ کو ایکٹر شہبان عظیم کی لائف کی ریالیٹی کے بارے میں جان کر کیسا لگا آپ اپنا جواب کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھی چھوٹے پردے سے جڑی ایسی باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں